بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان سے بولے بھائی گھٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھیک دو تسلی کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑو زور سے اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں تاکہ جو وہ جو ہے نا جو زبا کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلہ کا علم نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا ہے اس نے پڑھ لی تو کافی ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بھولے سے چھوڑ جائے تو ایک الگ بات ہے جان بوچ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا البتہ آپ چار رگیں کاٹ چکے تھے پھر قصائی نے چھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے حلال ہے شروع کی رگیں جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے آج کل یہ فارمی مرگی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے ان کو جا کے پکڑا کریں ان سے بولیں زور سے بولا کرو ویسے تو باتیں چیخ چیخ کرتے ہیں جب اللہ کا نام لینے کا بکتا ہے تو بطنی نام ہی نہیں لیتے وہ تو انہوں نے بھی گھٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موں میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گھٹکے کے ساتھ تکبیر پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے گھٹکے والوں سے اس کی تیلٹی کیا ہوتا ہے پان بھی موں میں تو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ تکبیر کہاں سے پڑھے گا ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا کسی سے مٹساکل والے سے راستہ پوچھا اس کے موں میں گھٹکا تھا تو پورا گھٹکا اس نے موں سے پھیکا ہے میری خاطر اس کے بعد اس نے والیکم سلام کہا اور پھر مجھے اکرس بتایا میں نے کہا دیکھو یہ حالات ہے تو اللہ کا نام لینا ہے زور سے اور جانور خود زبا کیا کریں تسائے سے باقی کام کروالیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور زبا کیا صحابہ خود جانور زبا کیا یہ عبادت ہے اور علماء کہتے ہیں جس سے جانور زبا ہوتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ گوش میں کیا آتی ہے لذت اور برکت تو آپ خود کریں اگر کسائی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے اس سے کروالیں کسائی میں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بہتر یہ کہ آپ کا جانور ہے تو آپ چھوری خود چلائیں بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے چھوری نہیں چلتی ان سے تو ان کو چاہیے چھوری چلائیں کیونکہ اسلام اتنے دل کی نرمی کو پسند نہیں کرتا اگر اتنا نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے آئی بات سمجھ میں آپ اپنے دین اور ملک دشمن لوگوں سے لڑنی سکتے جو ایک صاحب تھے بڑے نرم دل تھے وہ کہے خود زبا نہیں کرتے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہوتا ہے جب انہوں نے پڑا نا کہ اسلام میں ایسا حکم ہے تو پھر وہ خود زبا کرنے لگے انہوں نے کہا یار تھوڑا دل مضبوط کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور عورت بھی زبا کر سکتی ہے جو خواتین اگر وہ گھر میں خربانی کر رہی ہیں تو وہ خود زبا کریں جس کا حصہ ہے وہ خود زبا کریں یہ زیادہ بہتر ہے سمجھ رہے ہیں باقی خواتین جب وہ زبا کریں تو فوراں چھوڑی کہیں چھپا کے رکھتے ہیں ورنہ کسی وقت آپ بھی زبا ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ ان کا ہاتھ چل جائے نا ان کو اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ ہم تو کلہ کاٹی نہیں سکتے کسی کا تو اس لئے وہ چھوڑی فوراں چھپا کے رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں